اسلام علیکم اس ویڈیو بے ہم انشاءاللہ جو باقی کا ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے اس کو ہم کور کریں گے اس کے جو فرسٹ پارٹ ہے اس لیکچر میں اس میں ہم نے آپ کو سکھایا کہ کس طریقے سے ہم لوگ جو ہیں وہ سی آوٹ کا استعمال کریں گے اس میں کچھ چیزیں تھیں ہمارے پاس سٹرنگ ویریوز کیا ہوتی ہیں ٹرمینل اپریٹر کس کو کہتے ہیں جو سیمی کولن تھا اور اس کے علاوہ تین امپورٹنٹ جو لائنز ہیں جس میں ہیڈر فائل آپ کی سٹینڈر لائبریری اینڈ مین فنکشن جو آ جاتا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیوں ضروری ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو کہاں کہاں پر کب کب use کر رہے ہیں تو اس کا تھوڑا سا اور ویو یہ ہے کہ ہمیں ان تین لائنوں کو یعنی ہیڈر فائل کو آپ کی سٹینڈر لائبریری کو اور اس کے ساتھ جو مین فنکشن ہے اس کو ہم نے ہر ایک پروگرام میں لکھنا ہے چاہے آپ کا پروگرام چھوٹا ہو یا بہت بڑا تو اس ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ کور کرنے والے ہیں جو باقی کا پارٹ ہے جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ویریابلز ویریابلز کو اگر ہم جلدی سے ہتم کریں تو ویریابلز کہہ لیں کہ اگر آپ پانچ لڑکیاں ہیں یا پانچ لڑکے ہیں یا پانچ لڑکین کے یا لڑکیوں کے کوئی نام ہوں گے ٹھیک ہے اب آپ پانچ جو انسان ہیں آپ پانچوں کے الگ الگ نام ہیں یعنی ہر ایک انسان کی الگ پہچان ہے تو ویریابلز جو ہے وہ ایک پہچان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ آپ پانچوں کی ایجیز ہیں یا انیس سال کا ہے کوئی بیس کا ہے کوئی اٹرہ ہے سترہ ہے کوئی باز سال کا ہے ٹھیک ہے ان پانچوں مختلف value کو میں نے variables کے اندر store کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں پانچ الیدہ الیدہ نام لینے پڑیں گے کہ بھئی یہ حمزہ ہے یہ ماہین ہے یہ سنہ ہے whatever ٹھیک ہے کوئی ایسے نام ہم لیں گے یوں کہ unique ہوں گے جس کو ہم کل کو پڑھیں گے کہ بھئی سنہ کی age کیا ہے جی 22 ہے ماہین کی کیا ہے جی 19 ہے عثمان کی کیا ہے جی یہ ہے علی کی کیا ہے جی یہ ہے تلہ کی کیا ہے جی وہ یہ age ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی example لے لیتے ہیں کہ اس کو ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں پانچ boxes ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اور وہ سارے boxes ایک جیسے ہیں کوئی ان کے اوپر color نہیں ہوا بلکل simple same color کے ہوئے ہیں خاکی color کے ٹھیک ہے اب آپ نے اپنی important files رکھ لیں ایک میں آپ نے students کی files رکھ لیں ایک میں teacher کی ایک میں management کی ایک میں آپ کی employees کی تو اسی طرح سے ہم نے پانچ مختلف چیزیں ہم نے ان boxes میں ڈال دی اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان boxes کو بند کر کے رکھ دیا اب میں کہتا ہوں آپ کو کہ بھئی جائیں اس میں سے جب management کی files والا box ہے نا وہ اٹھا کر لے گیا آپ جاتے ہیں room میں وہاں پہ ایک جیسے box پڑھیں جن پہ نشانے بھی کوئی نہیں لگی ہوئی تو آپ پریشان ہو جائیں گے اب ہر ایک box کو کیا کریں گے open کر کے دیکھیں گے بھئی کس میں کیا بڑھا ہوئے تو یہی اگر ہم نے اس box کے اوپر نام لکھ دیا ہوتا کہ بھئی یہ management کی ہے اور آپ کو collect کرنے میں اس کو encounter کرنے میں آپ کو آسانی مل جانی تھی تو اسی طرح سے ہم کوئی بھی value ہے جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی programming میں ان values کو ہم کسی ایک ایسے ڈبے میں رکھ دیتے ہیں یعنی کسی ایک variable میں ہم اس کو store کر دیتے ہیں تو variable ایسی نام ہے ایسا ایسی چیز ہے جس کے اندر ہم values کو کیا کرتے ہیں store کرتے ہیں اب variables کو بنانے کے کچھ valid اور کچھ invalid طریقی ہیں ان کو میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں cover کرواؤں گا سب سے پہلے valid method دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ invalid طریقوں کو سمجھیں گے دیکھیں جی variable جب بنانا ہے نا آپ نے تو اس کے دو valid method ہیں پہلا valid method یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کسی symbols کے ساتھ start کرنا چاہیں تو صرف ایک واحد ایسا symbol ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ہے underscore ٹھیک ہے underscore سے آپ شروع کریں اس کے آگے کوئی بھی چیز لکھ دیں جیسے میں کہتا ہوں جی box1 ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ دوبارہ underscore کو لیں آگے کچھ بھی ABC لکھ دیں ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی نام یہاں پر آ سکتا ہے underscore کے بعد اس کے علاوہ ایک اور valid method وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی نام دینا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمیشہ alphabet میں سے ہی ہونا چاہیے کبھی بھی آپ number کو sorry variable کے نام کو number کے ساتھ starting کر سکتے ہیں یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1,2,3 نہیں گلت ہے ٹھیک ہے تو valid method میں یہ آتا ہے کہ آپ ABC میں سے یعنی A سے لے کر Z تک کوئی بھی ایک character اٹھا لیں یا پورے کا لفظ اٹھا لیں مثال کے تو کہتا ہوں جی age1 ٹھیک ہے ہاں number کو ہم بعد میں ضرور استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو one age کہنا نہ یہ wrong method ہوگا یہ invalid method ہے تو valid method میں صرف اتنا ہی کہ آپ نے variables کو یہاں تو underscore کے ساتھ start کرنا ہے یہاں ABC میں سے کسی ایک letter میں سے okay invalid method کیا ہے کہ جو valid method کے opposite ہوگا مثال کے طور پر آپ symbol جو ہیں اس میں آپ dot use نہیں کر سکتے یہ غلط ہے آپ اس کے کاما use نہیں کر سکتے غلط ہے آپ factorial use نہیں کر سکتے add the rate of use نہیں کر سکتے hash use نہیں کر سکتے dollar آپ کی percentage ٹھیک ہے یہ تمام تر symbols جو ہیں اس سارے غلط طریقے ہیں یعنی ان کے ساتھ آپ اپنے variables کو شروع نہیں کر سکتے دوسرا جو غلط طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے variables کو numbers کے ساتھ start نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی تو یہ variables کو valid invalid method ہے اس کو آپ لازمی یاد رکھنا ہے next thing is assignment operator ٹھیک ہے جی first کریں جی ایک variable آپ نے بنایا اس کا نام رکھا اور student name ٹھیک ہے اب آپ student name کے اندر student کا نام رکھنا چاہتے ہیں حالانکہ اس کو رکھنے کے لئے ہمیں کوئی method بتانا بڑھے گا اس کو ہم کہتے ہیں assignment operator یہ جو آپ کے سامنے is equal to نہیں ہے اس کو assignment operator کہتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے جی اب student کا نام تھا جی فرض کری ہے اس کا نام رکھتے ہیں مہین ٹھیک ہے اب یہ value ہے اس کو ہم نے اس variable کا نام اس name اس کو اس کے اندر رکھنے کے لئے ہم لوگ assignment operator کا استعمال کرتے ہیں اور assignment operator کیا ہوتا ہے جی یہ is equal to a single اس کو آپ نے اس assignment operator کہنا ہے اس کو یہ پڑھیں گے کہ ہم نے ماہین assign کر دی اس variable کو ٹھیک ہے اس طرح سے اگر میں age میں value رکھ نہیں ہو تو میں رکھوں گا یہاں پہ اس طرح سے 22 assign کر دیا ہے اس والے variable کو جس کا نام age ہے تو next thing is data type most data types data کہہ لیں کہ data چیز ہے دیکھیں آپ کے life میں کچھ نام ہوتے ہیں اب c سے شروع ہونے نام آپ کی ages ہوتی ہیں آپ کے numbers ہوتے ہیں آپ کے mathematical answers ہوتے ہیں یہ different types ہیں میں آپ کے سامنے کوئی discuss کروں گا کہ ہمارے programming میں کون کون سے data types بہت مشہور ہے اس میں int یعنی integer float یعنی floating point numbers char یعنی characters اور string اس کو string ہی بڑھیں گے ٹھیک ہے int ایسی data type ہے جس کے اندر آپ numbers کو store کر سکتے ہیں جیسے 22 جو ہے یہ integer ہے number ہے ہم نے اس variable سے پہلے int لکھ دینا ہے کہ value کیون float float جو ہے اس کے اندر points اور number آتے ہیں جیسے 3.4 اس طرح 10 point something جیسے point آتا ہوگا اس کے لئے آپ نے data لینی ہے float لینی ہے character ہے ایسی data type ہے جس کے اندر single digit یا single character آتا ہے اور value کو لکھنے 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 code سمال کرنی ہے یعنی character جب data آپ لیں گے تو value آئے گی assignment operator کے بعد اس کو آپ نے single code کے اندر لکھنا ہے مثال کہ 1 لکھ سکتے ہیں اس کے paragraph کو store کر سکتے ہیں تو جیسے string تھا یہ نام تھا word تھا تو اس لئے ہم اس کے پہلے کیا لکھیں گے string اور آگے variable کا نام اور اس کی value تو یہ جناب چار طرح کی ہمارے پاس یہاں پر بہت ہی common سی data types ہیں اس کے لابے short long وغیرہ تھا بولینا کافی ہے انشاءاللہ lecture number جو ہمارے پاس 4 آئے گا اس میں آپ کو سار example بھی کر باؤں گا لیکن example کو کرنے کے اور اس کے president کو بھی next ہی discuss کرنے گے تو ابھی آپ اکیلی صرف اتنا ہے کہ آپ کو جو کچھ کروایا ہے ان دونوں parts میں ان کو آپ ان روڈیو میں انشاءاللہ باقی کی دو چیزیں ہیں ان کو ہم لوگ جلد کور کر لیں گے